سعودی عرب دار الحکومت ریاض میں اپنا پہلا الکوہل سٹور کھولنے کی تیاری کر رہا ہے جو کہ خصوصی طور پر گیر مسلم سفارتکاروں کی خدمت کرے گا منصوبے اور ایک دستاویز سے واقف ذرائع کے مطابق رائٹر کی طرف سے دیکھی گئی دستاویز میں کہا گیا ہے کہ سارفین کو موبائل ایپ کے ذریعے اندراج کرنا ہوگا وزارت خارجہ سے کلیرنس کوڈ حاصل کرنا ہوگا اور اپنی خریداریوں کے ساتھ مہانہ کوٹے کا احترام کرنا ہوگا سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ ریاض میں ایک دکان کھولے گا جس میں گیر مسلم تارکین وطن کے منتخب برینڈ کو شراف روغت کی جائے گی جو ستر سال سے زائد سالوں میں پہلی بار کھولی جائے گی گاہک صرف سفارتی عملے تک ہی محدود ہوں گے جنہوں نے برسوں سے سفارتی پاؤچ کے نام سے سیل بند سرکاری پیکجوں میں شراف درامت کی ہے سعودی حکام کا کہنا تھا کہ یہ دکان اس کا مقابلہ کرے گی اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹس بکس میں ضرور کریں